کلکتہ سے تشریف لائے خطیب اہل سنت ناشد مسلک اعلا حضرت میدان خطابت کے شہ سبار بزم سنیت کے رمبردار حضرت مولانا قاری محمد نساء صاحب اللہ رزوی کلکتہی سے گزارش کرتا ہوں وہ مختصر وقت کیلئے تشریف لائیں اور سامین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على رسوله المجتبہ ارسله بالحق والهدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یوٹیه من یشاہ واللہ واسع علیم آمونت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا مبارک دن ہے ارسل رزوی کی تقریب میں ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اتنے علماء اتنے شہزادگانے سرکار رہانے ملت کی موجودگی ہے کہیں ایسا جلسہ آپ کو نہیں مل رہا ہوگا کہ اتنے علماء کی موجودگی میں ایسا جلسہ ہو اور یہ مبارک دن اور الحمدللہ سعط بھی بہت مبارک آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر طرف بہتر ہی بہتر ہے تو اچھی آواز میں اچھے لہجے میں نبی پاک کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کیجئے اللہم صلع علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدل جد والکرم و آلہی و صحبی مبارک وسلم صلو علیہ الصلاة و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹینشن پلیز مائی اسلامک بیرادرز پہلا کوسٹن یہ آپ لوگوں نے ہم میں سے کسی نے سرکارِ آلہ حضرت علی مردیوان کو دیکھا ہے یا سنو بولی آئی ٹونٹ ہیپ ٹائم دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے حضور سرکار حجت الاسلام کو نہیں دیکھا سرکار مفصرِ آزمِ ہند کو نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں نے سرکار مفتی آزمِ ہند علی رحمہ کو نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں نے سرکار رحانِ ملت کو نہیں دیکھا بہت سارے لوگ نام لیتے ہیں مفتی آزم تو مفصرِ آزم حجت الاسلام میں کہتا ہوں ذرا سو اسمہ اور محنت کرو جب بھی ان سرکاروں کا نام لو تو بولو سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی آزمِ ہند سرکار رہان ملت تو آپ میں سے ہم میں سے کسی نے ان سرکاروں کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا لیکن الحمدللہ محبت سب کو ہے صحیح بولاؤں محبت سب کو ہے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے اللہ کا عیسان جناب ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی محبت ہو گئی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان سرکاروں کو دیکھا بھی ہوگا وہ دور تھے دور ہی رہ گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے بنگال میں کوئی پیدا ہو رہا ہے اترا کھنڈ میں کوئی پیدا ہو رہا ہے آٹ آف انڈیا کوئی پیدا ہو رہا ہے بہار میں لیکن جدھر دیکھو آلہ عزت سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں سرکار مفتیاز میں ہن سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں اچھا پاگیان بھی رضا بھی نظر آتے ہیں حاسدین بھی نظر آتے ہیں دشمنان رضا بھی نظر آتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں محبت ہو گئی کچھ لوگوں نے دیکھا لیکن اسے محبت نہیں ہوئی بغاوت ہی بغاوت رہ گئی آخر وجہ کیا ہے سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوای فائرنگ نہیں کرے گا ہماری چماعت کا کوئی بھی عالم اس ممبر نور سے یا کسی بھی مذہبی سٹیس سے غیر ذمہ داراں گفتگو ہوای فائرنگ نہیں کرتا ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے آپ نے نہیں دیکھا محبت ہو گئی کسی نے دیکھا بھی اسے محبت نہیں آخر وجہ کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھٹکی میں ایک سکنڈ میں جواب دے دوں گا لیکن اس سے پہلے سب لوگوں محبت سے بولے سبحان اللہ سرکار اشارت فرماتے حضرات اسی حدیث میں اس کا جواب ہے کسی نے دیکھا تو کسی نے دیکھا تو دیکھ کے بھی دور رہ گئے کسی نے نہیں دیکھا محبت ہو گئی الحمدللہ یہ محبت کی وجہ یہ ہے عالمِ ارواح میں روحیں مختلف لشکر کی سکل میں ہیں جن روحوں کو عالمِ ارواح میں پربت تھی وہاں متعارف تھی ان روحوں کو دنیا میں جب آئی تو یہاں بھی محبت ہو گئی وَمَا تَنَا كَرَ مِنْ اَخْتَلَفَا جن روحوں کو عالمِ ارواح میں اجنبیت تھی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان کے درمیان اختلاف رہا اس حدیث کی روشنی میں باستحاف ہو گئی عالمِ ارواح میں روحِ عالی حضرہ سے وہاں بھی ہماری روح کو قربت حاصل تھی اسی کی برکت ہے ہم پیدا کہیں ہو لیکن عالی حضرہ سے محبت ہو گئی شبان اللہ حضرات ایک بات اور میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ محبت کرنے والے ہیں اور محبت میں لوگ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں نے تو جلسوں میں ایسا محول بنایا ہے یوٹیوب سے پوچھتے ہیں کہ جلسوں میں کس مولانا کو بولاؤں فیس بک سے پوچھتے ہیں کہ کس مولانا کا اندازے سخن اچھا اس کو بولاؤں اور لوگ بولا لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے حاسدینِ رضا ایک پلیر فرم پیار ہے باغیانِ رضا ایک پلیر فرم پیار ہے اور عاشقانِ رضا جو ہے ان کو یہ فکر نہیں ہے صرف نعرہ لگا رہے ہیں کچھ ایسے مولوی ہیں فتاہ و رضویہ سے سوال قائم کرتے ہیں اور آلہ حضرت کے اوپر سوال قائم کرتے ہیں اور لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے آپ یوٹیوب کو دیکھ کر کے ایسے عالم کا انتخاب کر دے جلسوں میں میں ارز یہ کرنا چاہیتا ہوں اگر یوٹیوب فیس بک پہ کوئی عالم نظر آئے تو کم از کم اپنے عمام سے پوچھو اپنے عالم سے پوچھو یہ مولانا کیسا ہے یہ خطیب کیسا ہے ایسا تو نہیں لہجہ اچھا ہے انداز بہتر ہے آواز میں بڑی دلکسی ہے لیکن ایسا تو نہیں اس کی تقریر سے کارتاد شریعہ سے دور ہو جائے مسئلہ کہ آلہ حضرت کو بھول جائے کہہ لیں جے لے جا تیرا جیسا ہو انداز تیرا جیسا ہو لائفش ٹائی جیسا ہو ہمیں ویسا خطیب نہیں چاہیے ہمیں خطیب ہی چاہیے رضا والا ہمیں شاعر چاہیے رضا والا ہمیں پیر چاہیے رضا والا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ رجلہ سن لیجئے ایک بات ہو گیا ٹائم ہو گیا ہو گیا السلام علیکم ورحمت